پلے ہیں تو پھر جناب اب جس چیز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہماری پہلی ایپ جسے ہم لینگ چین کے ثروب بنانے والے ہیں اور اوپن اے 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 کی اے پی اے کی جو بھی ہم نے پچھلی لیکچر کے اندر بنائی ہے اس کو یوٹلائز کر کے ہم اپنی فائنل پروپر ایپ پرپیر کرنے والے ہیں اور سٹریم لیٹ کو یوز کریں گے اس کے لیے میں اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ اپ جو ہم بلڈ کریں گے میرے ساتھ ساتھ آپ پرفارم کرتے جائیے گا ایک ایک لائن آف کوڈ کو اور میں ان کوڈز کو ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا پھر ہم دیکھیں گے کہ لینگ چین ہی کیوں ہم نے یوٹلائز کی اس کام کے لیے اور کس طریقے سے یہ ہمیں ہلفل ثابت ہوگی یہ ہمارے پاس جناب سب سے پہلا کام کیا ہوگا میں اپنا بی ایم آئی انڈیکس والی چیز کو بند کر دیتا ہوں سٹریم لیٹ کے اندر میں یہاں پہ 03 انڈر سکور لینگ چین ڈاٹ پائی یہ میں نے ایک ایپ کے بارے میں یہاں پہ لکھ دیا کہ ہم لینگ چین ڈاٹ پائی بنانے والے ہیں ایک لینگ چین کو یوز کرتے ہوئے ایپ بنانے والے ہیں ٹھیک ہے اب اگلا کام کیا ہے اگلا کام یہ ہے جنابے والا میں نے جو پہلے اپنی ایپ چلائی تھی جو میں پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں بتانا بھول گیا یوزیلی کیا ہوتا ہے جب آپ نے ایپ بند کرنی ہے نا آپ ترمینل میں آکے کنٹرول سی دبائیں گے کنٹرول سی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ گوگل کروم میں جا کے کہ میں نے یہاں سے بند کر دی تھی ایپ بند ہوگی نہیں ایسا نہیں ہوتا you have to press کنٹرول سی to kill the function جو آپ نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے جس لائبریری کو یوز کرنا اس کا نام ہے لینگ چین اور اکثر اوقات اس کو لوگ جلدی جلدی میں لانگ چین بڑھ جاتے ہیں but this is called لینگ چین اس کا بڑا ڈیٹیل انٹرڈکشن ہم دیکھیں گے لینگ چین ہوتی کیا کس طریقے سے یوز ہوتی ہے کون کون سی ایپی آئیز یوز کر سکتے ہیں so on and so forth ہم یوز کر رہے ہیں پائیتھون تو انسٹال کیسے کرنی ہے پپ انسٹال لینگ چین اس طریقے سے انسٹال کرنی ہے کہاں پہ کرنی ہے ہم نے سٹریم لٹ کے انوارمنٹ کے اندر کرنی ہے ابھی تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں پپ انسٹال لینگ چین انٹر تو میں سٹریم لٹ کے انوارمنٹ کے اندر ہی اسے انسٹال کر رہا ہوں اور آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے اب بھی اسے انسٹال کر لیجے گا پلیس ساتھ ساتھ لینگ چین اور اس کے بعد جو اگلا کام ہے ہمارا لینگ چین کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ کوڈ کو پیسٹ کرتا ہوں جیسے میں نے اسے انسٹال کیا تو یہ ہمارے چودہ لائنز آف کوڈ میں نے لکھی ہے اس کے اندر ایک ایپ بنے گی پوری کیسے بنے گی کون سی ایپ بنے گی وہ میں آپ کو پہلے چلا کے دکھاتا ہوں پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے نا ہم کرنے کے عوالے یہ میں نے پوری کے پوری ایپ کا کوڈ لکھا ہے which i will provide you don't worry about that اور اس کے اندر functions بھی use کی ہیں اور with کے ساتھ ہم نے different چیزیں use کی ہیں جس کو basically classes بھی گولتے ہیں لیٹس سٹارٹ میں اس کو سٹریم لیٹ رن03 اور لینگچن ڈوٹ پائی اس پہ میں اس کو رن کرتا ہوں کیا مسئلہ ہے جی لٹس سی سٹریم لیٹ ایز نان اچھا سٹریم لیٹ لیکھ دیا میں نے یہ میسنگ ہے میرے ایک سو لکات لین جناب یہ آپ کے سامنے کچھ ایسی ایپ بنے گی جو بھی آپ کے سامنے hopefully رن کر جائے گی this is one kind of app جو 14 lines of code کے اندر آپ کے سامنے حاضر ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی اپنی اپی اے کی اس میں ڈالنی ہے for example میرے پاس جو open اے اے کی اپی اے کی پڑی ہوگی میں یہاں پہ insert کروں گا اور پھر یہاں پہ کوئی question کروں گا نیچے اس کا answer آئے گا ٹھیک ہے اور اس ایپ کو بنانے کے لیے آپ کو simply یہ 14 lines of code لکھنی ہے which i am going to provide you in your chat اور یہ discord میں بھی آپ کے پاس code آ رہا ہے اور یہ آ رہا ہے جناب all lectures کے channel کے اندر میں at everyone کر کے ڈال دیتا ہوں تاکہ سبھی کے پاس یہ پہنچ ہے listen up code آپ کو discord میں بھی بھی دیا اور یہاں پہ بھی بھی دیا ہے آپ اس code کو run کر کے یہاں پہ اے پی اے کی اپنی ڈالیں گے اے پی اے کی ڈالنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ کوئی question پوچھنگ گا and it will be answering you using that اے پی اے کی اور وہ اے پی اے کی کس چیز کی ہے اوپن اے آئی کی اے پی اے کی ہے کسی اور کی نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ نے اے آئی کا چلے کے لیے بنائی تھی وہی اے پی اے کی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ نہیں بھی بنا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے it doesn't take so much time میں نے وہ والی کی بنائی یہاں پہ میں نے کر دیا اسے paste یہ میں نے paste کی paste کرنے کے بعد میں enter دباؤں گا enter دباؤں گا یہ کی یہاں پہ fetch ہو گئی ہے zoom سے code copy نہیں ہوگا discord channel پہ دیکھئے گا please وہاں پہ آپ کے پاس code آ جائے گا اب یہاں پہ میں کچھ بھی لکھتا ہوں میں کہتا ہوں what is the capital of Pakistan جو ہم نے پہلے لکھا تھا میں control enter دباؤں کے بھی submit کر سکتا ہوں اس کو یا submit پہ click کرتا ہوں python package please install open ai as well ایک error اور آئی کہ ہمیں صرف lang chain نہیں install کرنے we have to install open ai like this as well تو میں اس کو بھی install کر لیتا ہوں کیسے کروں گا پہلے اس کو میں یہاں پہ close کروں گا close کرنے کے بعد یہاں پہ open ai ki library کو بھی install کرنا ہے اوکے جی ہم کر لیتے ہیں یہ میں نے اس کو install کیا یہاں پہ کر لیا install اب دوبارہ سے میں اس کو run کرتا ہوں ایپ کو یہ ہمارے پاس دوبارہ سے run ہوگی پچھلے والے میں بند کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنی کی جو ہے وہ دوبارہ ڈالوں گا یہاں پہ لات لیں let's see اس وجہ سے جب بھی آپ کی بنائیں اس کو اپنے نوٹس میں save کر لیں یہ میں یہاں پہ اسے paste کرتا ہوں enter کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں دوبارہ سے question what is the capital of پاکستان پتہ تو آپ کو بھی اسلام آباد اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ کیوں کر رہے ہوں یہ run کر رہے بھی the capital of Pakistan is اسلام آباد یہ آپ کے پاس answer آ گیا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں and list the countries in Asia with their capitals control enter ڈین جناب ٹھیک ہے تو آپ کا chat GPT آپ کے پاس حاضر ہے اب یہ کام کیسے کر رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں اور پھر میں code آپ کو دوبارہ سے بھیجوں گا doesn't matter میں آپ کو file بھی بھیج سکتا ہوں اور ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گے یہ میں نے جو code بھیج ہے یہ آپ کو میں نے all lectures کے اندر بھیج ہے AI کے چلے کے all lectures کے اندر code آیا آپ کو اس channel کے اندر ٹھیک ہے اور جس کو نہیں میرے رہا وہ ٹھوڑا wait کریں پھر بعد میں لے بھیجے گا ہم نے کیا کیا ہے یہ جو question لکھا ہے یہ ہماری کیا تھی request API request یہ question یہ کیا ہے API ہے پوری کے پوری open AI کی تو ہم کیا کر رہے ہیں question پوچھ رہے ہیں open AI کی کی سے یا open AI سے یعنی کہ جی پی ڈی الگریتم چاہے جی پی ڈی فور یا جو بھی الگریتم ان کا چل رہا ہے پھر آپ کیا کر رہا ہے یہ API کی ہے آپ کو answer دے رہی ہے نیچے response کی فارم میں تو تینوں ingredient یہاں پہ پورے ہیں جی آپ کے request back end جو چل رہا تھا وہ یعنی کہ یہ API ہے نا جو اس کا model ہے API کی کا یعنی کہ جسے menu بولتے ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں ان سے وہ and then at the end یہاں پہ response آ رہا ہے so اس طریقے سے آپ کی پوری 14 lines of code کے اندر ایک app بن رہی ہے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں میں اس کو اگر کہوں and میں یہاں پہ لکھتا ہوں and make a whatsapp status using emojis دیکھئے گا control enter بس پیڑی نہ لگی ایک سر اوقات پیڑی لگ جاتی ہے نا لیں جی whatsapp status status کے لئے انہوں نے بقاعدہ بتا دیا کہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں and can list the countries of something like that کیا ہے ٹھیک ہے میں اسے کہتا ہوں and write a blog enter control enter سمجھ رہے نا آپ سمجھ رہے نا اب ایک مسئلہ جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ information desk پہ جاتے ہیں کیا ایسا possible ہے کہ سارا دن اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں کیا ایسا possible ہے کہ وہ سارے کی ساری information آپ کو بڑی بڑی ڈائریز اٹھا کے پوری کی پوری پڑھ کے سنا ہے نہیں نہ ہوتا کچھ جو short hand form کے اندر information آپ کو مل جاتی ہے یہی مسئلہ ہوتا ہے api keys کا بھی کہ ان کی کچھ limits ہوتی ہیں ٹھیک ہے tokens کی limits ہوتی ہیں tokens کی ہیں آپ ان کو یہی حساب لگائیں کہ یہ words ہیں کتنے words تک آپ کو answer مل سکتا ہے ٹھیک ہے ہم نے پوچھا ہے کہ سبھی کے بارے میں جواب دو اس نے صرف india کا اٹھا کے یہاں پہ دے دی سمجھا ہی بات کی so there are few limits of api's جو free کی ہیں اسی وجہ سے جو top notch کی پیسوں والی api's ہیں وہ آپ کو بڑے answers دیتی ہیں اور اکثر اوقات اگر آپ 3-4 question اکٹھے اوپر نیچے پوچھنے start کرتے ہیں وہ کہیں گے بس بہت ہو گیا اس سے آگے نہیں اب نہیں کیوں وہ کہتے ہیں پیسے دو پھر آپ کو دیں گے اور api کے tokens تو وہ purchase کر کے آپ پھر کام چلاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ اپنی web app بنانا چاہتے ہیں something like chat gpt you need to invest your money to actually buy an api اس کو fetch کرنے کے لیے ایک اور طریقہ کا اگر آپ نے اچھا انصر لینے ہیں کچھ free میں available ہیں جیسے lemma 2 کا پورے کا پورا model available ہے آپ اس کو کسی machine پر store کروائیں اس کو utilize کر سکتے ہیں but that's something which is coming in near future انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے باقی بھی بہت زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں so you will see a big change in coming days اور جو api's ہیں وہ بڑی ہیں انٹو مطلب آپ کو میں کیا کہوں کہ آپ کے پاس within few clicks آپ کو free میں مل جائے کریں ٹھیک ہے اسے طریقے سے اور بھی api's ہوتی ہیں by the way ہم نے open ai کی api کو use کر کے یہ ایپ بنائی اب ایپ کو دیکھتے ہیں کہ ایپ کے اندر ہم نے لکھا کیا ہے جو یہ پوری پوری ایپ بن گئی ہے یہ آپ کے سامنے line by line ہم دیکھنے والے ہیں اور میں اس کو بند کرتا ہوں بن کو یہاں پہ دیکھتے ہیں جی line by line سب سے پہلے ہم نے لکھا جی import streamlet as st ٹھیک ہے دوسرا ہمارے پاس ہے ہم نے lang chain کے اندر سے large language models کے اندر سے ہم نے open ai کو import کیا ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ pip install lang chain and open ai بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اسی line کے اندر لکھ دیا اگر آپ نے install نہیں کیا ہوا رائٹ اگلا کام ہم نے کیا کیا ہم نے اس ایپ کو ایک title دے دیا جو اوپر لکھا رہا ہے اگر آپ غور کریں نا تو یہ title لکھا جو آ رہا ہے اوپر یہ اس ایپ کا title ہے آپ emojis بھی use کر سکتے ہیں جو یہاں پہ کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ emojis آن لائن ویب سائٹ سے آپ کو مل جاتے ہیں آپ as it is اٹھا کے یہاں پہ copy paste کر سکتے ہیں پھر آپ نے ایک sidebar لگائی یہ جو st sidebar.text input ہے جو یہ والی لگی ہوئی ہے آپ نے لگائی کہ یہاں پہ لوگ اپنی اپنی اپی اے کی ڈالیں reason کیا ہے آپ اپ بنا رہے لوگوں کو کہہ رہے ہیں بھائی اپنی اپی اے کی لاؤ اور کام لے لو کیوں؟ کیونکہ آپ اس اپ کو free میں دینے والے ہیں اگر آپ کسی بزنس کے لئے کر رہے ہیں تو آپ اپنی اے پی اے کی کو یہاں پہ add کر دیں گے یعنی کہ open اے 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 پی اے کی یہاں پہ آپ اس کو paste کر دیں گے جو بھی آپ کی کی ہوگی ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو code ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں فور اگزامپل یہ والی کی کو paste کپی کرتا ہوں کنٹرول سی اور یہاں سے ہم یہاں پہ آتے ہیں آپ اسی کو open اے 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 پی اے کی is equal to یہاں پہ اس کو string کے اندر paste کر دیں گے سو آپ کو یہ والا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ کی اے پی اے کی ڈریکٹلی چل رہی ہے اور اگر اس کو میں control s کروں گا نا تو آپ دیکھیں گے ایپ کے اندر change آتی ہے دیکھئے گا اب آپ کی اے پی اے اس کو پہلے سے ملی ہے اب جو بھی run کریں گے اس اے پی اے میں چلے گا صرف دماغ کی game ہے ساری کی ساری so you need to know کہ اے پی اے کام کیسے کرتی ہے اچھا جی اے پی اے ہم نے دیکھ لی اب اغلا کام دیکھتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ یہ والا بھی رکھ سکتے ہیں نیچے والا بھی میں usually ایسے اس کو بناتا ہوں تاکہ لوگ بھی اسے utilize کرسکیں پھر آپ نے کیا کیا یہاں پہ؟ آپ define کر رہے ہیں ایک function جس کے اندر آپ input text مانگ رہے ہیں یعنی کہ جو ہم وہاں پہ input دے رہے ہیں یہ والی یہ کیسے process کرنی ہے؟ اس کے لیے ہم نے input text مانگا اور ہم نے large language model یہ use کی ہے open ai کا یہ command ہے جو ہم نے یہاں پہ import کی تھی open ai یہ والی یہ command کو یہاں پہ لکھا اور اس کے different parameter دے دی ہے یہاں پہ کی کا parameter اور temperature کا temperature کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی randomization کرنی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کتنا diverse answer آپ نے چاہیے آپ کو چاہیے پھر آپ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہاں پہ info کے اندر آپ کا streamlet کے اندر آپ text ڈالیں گے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے؟ یہ جو intertext ہے intertext ہے اور اسے پھر submit کا button آپ لگا دیتے ہیں ہم نے simply یہ والے لکھے define کیا اور with st form یعنی کہ جو form ہمارے پاس ہے یا آپ نے وہ جو text input کے لیے ایک proper box بنایا ہوا ہے اس کے اندر آپ text لیتے ہیں یہ والا آپ پوچھتے ہیں کہ intertext یعنی کہ جب آپ نے start کیا تھا آپ کو پتا ہوگا یہاں پہ تین dots لگے ہوئے تھے یہ والے آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ write here یا type here your question یا کچھ بھی request آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں and then submitted جب submitted ہے تو اس form کا submit button ہم نے بنا دیا جب ہم اس پہ click کریں گے تو یہ submitted ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ if not اگر وہ submit نہیں ہے تو آپ کیا کرتے ہیں you have different things جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں یعنی کہ وہ پھر مانگتا ہے کہ یہ والی key دو یہ والی key دو یہ warning sign آ جاتا ہے so that's how the whole process works اگر آپ کا submitted button آپ نے دبایا اور function چل پڑا that's fine اگر دبایا اور کوئی warning آگئی اس کا مطلب ہے آپ نے open ai کی key نہیں دی ٹھیک ہے if submitted and open ai key start with sk is there then آپ کا generate ہو جائے گا response simple is that ٹھیک ہے تو یہ simple python coding ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اٹھانا ہے اٹھا کے آپ chat GPT کے اندر رکھیں اور اسے کہیں کہ اس کو comments بھی لگا دیں یعنی کہ اس کو explain کر دیں code کو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو میں وہ بھی دکھانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ code explain کروا سکتے ہیں میں اس کو copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد perplexity کے اوپر جاتا ہوں یہی پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ کوشش کرتا ہوں نیو تھریڈ بنانے کی بلکل نیو تھریڈ بناتے اور یہاں پہ میں کہتا ہوں explain this code اور یہاں پہ میں code کو paste کر دیتا ہوں enter کرتے ہیں لیں جناب تو different قسم کے الگوریتم آپ کو پورے کا پورا code بھی explain کر کے دے دیں گے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کون سے function کا کیا کام ہے so usually وہ دور گیا کہ آپ کو ہر ایک چیز یاد رکھیں پڑے گی آپ یہ explanation کو as a prompt بھی use کر سکتے ہیں later on to make your big apps ٹھیک ہے ہم code سے explanation لے رہے ہیں پھر explanation سے code بھی لے سکتے ہیں so this is how you can create your own GPT based app جو آپ کے پورٹ فولیو کے اندر چارچان لگا سکتی ہے obviously اگر آپ اس کو مارکیٹ اچھے طریقے سے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ app کا code میں نے already آپ کو بھی دیا ہے اگر آپ یوٹیوب پہ اس کو بعد میں دیکھ رہے ہیں تو ڈسکارڈ کے اندر code پڑا ہوا ہے otherwise I will provide a link جہاں پہ یہ پورے کا پورا آپ کے پاس مل جائے گا آپ کو یہ پورے کا پورا code ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ app بناتے ہیں یہ کوئی بہت بڑی app نہیں ہے چودہ لائنوں کے اندر بنائی ہے اب جو کل اور پرسوں میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ لینڈ چین کے اوپر ہم کام کریں گے اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج آپ نے کیا کام کرنا ہے ابھی اس کے بعد اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپی آئی کی اس کی کیا limit ہے اور اگر paid آپ لیتے ہیں یا آپ پیسے خرچنا چاہتے ہیں اپنی app کے لیے تو اس کی کیا limit ہے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا